تصویر کے بغیر خبر بیرونک ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ تصویر ایک ہزار الفاظ کے برابر ہوتی ہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں خبر کو تصویر کے ذریعے سے عوام تک پہنچانا ہی پریس فوٹو گرافرز کا کام ہے جو اپنے کام کے میار اور فرائض کی انجام دہی میں کسی سمجھوتے پر تیار نہیں ہوتے ہمارے فوٹو گرافر جو ہمیشہ فرین لائن کا کردازہ کرتا ہے حاصل میں فوٹو گرافر کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی بھی ایوینٹ کی صورت میں جو حقائق ہیں جو اس کو عوام تک منتقل کرنا پریس فوٹو گرافر ایک سوشل ورکر ہے اس کا کانسپٹ یہ ہوتا ہے کہ عوام کو اویرنیس دے سکیں یہ جو ہے اپنا امریکن کلچر سینٹر یہاں پر بم بلاسٹ ہوا فرز بم بلاسٹ ہوا ہمارے سارے فوٹو گرافر جو ہے وہاں پر پہنچے اس میں جو ہے ہمارے گیارہ سے لے کے پندرہ ہمارے فوٹو گرافر جو اس میں زخمی ہوئے کراچی پریس کلب میں جاری اس نمائش کو دیکھنے کے لیے صوبائی وزیرت اوانائی شازی آتا مری نے بھی شرکت کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت صحافیوں فوٹو گرافر اور کیمرہ مینوں کی تربیت کے لیے مختلف پروگرامز متعارف کرانے کا ارادہ رکھتی ہیں حکومت کا بھی یہی موقف ہے کہ ان کی ٹریننگ ضروری ہے فیڈل سطح پر بھی ٹریننگ کی جو پروسس ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے صوبائی سطح پر بھی ہم ان پروگرامز کو انکاریج کر رہے ہیں یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوگا تصفیری نمائش کے اختتام پر بہترین تصاویر بنانے والے پریس فوٹو گرافر اس کو ایسے چھاشمی ایوار دو ہزار گیارہ سے نوازہ جائے گا اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر حقائق کو منظر عام پر لانا ہو یا ملکی ثقافت کو اجاگر کرنا اس تمام تر مرحلے میں پریس فوٹو گرافر کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے تہا عبیدی آج نیوز کراچی